اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی یہ ہے ادھر مارننگ کا ٹائم اور صبح صبح یہ رات میں لے کر رہے تھا میرے ہسپنڈ انڈے تو بٹ میں نے ایسے ہی فریچ میں رکھ دیئے تھے کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی تو میں نے ایسے ہی رکھ دیئے تھے میں نے کہا چلے صبح نکال لوں گے رب اس کو میں ڈنگے میں نکال لوں گے دنوں کے ویلوگ جیسا بہت زبدس اور مزیدار سو ہونے والا تو آپ نے ویلوگ کو بلکل سکیپ نہیں کرنا لازم تک ضرور دیکھنا اور دیکھیں مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میرا ویلوگ آپ کو کیسا لگا تو لے جی ادھر مجھے بنانے تھے بیٹے کے لیے لنچ بوکس اور اس کے سکول میں چھوٹی سی پارٹی تھی اور پارٹی کون تھی تھی فرنڈز آپس میں کر رہے تھے جیسے ہم چھوٹے ہوتے سکول میں پڑھتے تھے اور اکثر ہمارے سکول میں بھی ایسا ہوتا سا ساری فرنڈز مل کر پارٹی کر لیتی تھی اور کہتی تھی فلانی چیز آپ لے ہو یہ ہم لے ہیں تو ایسے ہی بس بیٹے کے حصے میں آگے تھے برگر اور برگر مجھے بنانے تھے جو ڈابا سٹائل ہوتے ہیں انڈا ٹکی برگر تو ٹکیاں میں نے رات کو بنا کر رکھ لی تھی اور یہ برگر بھی میں نے رات میں ہی مگوا کر رکھ لیے تھے تو آپ میں نے کہتا چلے صبح صبح نہ آپ کو ریڈی کر دوں گی اگر رات میں ریڈی کر کے رکھوں گی تو صبح تک تو وہ اتنا صحیح ان کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا تو اب یہ شامی بھی میں نے بنا کر رکھے ہوئے تو رات کے اس کو میں نے فرائے کر لی اور اس کی ویڈیو میں نہیں دی میں نے کہا پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور اب ایسے ہی جل جل سے میں بنا لوں گی بچے کے لیے لانچ بوکس اور جب تک میں بنا رہی ہوں برگر جو چینل پر نئے ہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیگئے بیل آکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی زبدس اور اچھے اچھے سے پلوکس دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دچی کباب میں نے لگا دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے انڈے بھی بنا کر رکھ لیے تھے اب میں انڈا لکا دوں گے اور انڈا لگانے کے بعد یہ آپ کو پلیٹ میں مایونیز اور کیبیج والی پلیٹ آپ کو نظر آئی پہلے میں نے کیبیج کو کٹ کی پھر میں نے دھیر ساری مایونیز ڈال دی میں نے کہا لہدہ کیا ڈال لی ہے چلے کیبیج میں ہی ڈال دیتی ہوں یہ پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا صبح مورننگ میں ہی کافی تھک چکی تھی اور آج کا میرا ویلوگ بھی مورننگ ویلوگ ہی ہے کہ مورننگ میں کیا کیا میرے ریسپونسبلیٹی ہے اور میں کتنے ٹائم میں اپنے سارے کاموں کو منیج کرتی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جو میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو اگر ہم فولو کریں گے تو واقعی ہماری کچن کی زندگی گھر کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چینجک تو ضرور ہے کہ ادھر یہ برگر میں نے ریڈی کر لی ہیں اور ریڈی کرنے کے بعد بلکل مجھے ان کو ڈابا سٹائلی بنا کے دینے تھے تو یہ نہ میں نے شوپر بھی مگوالی تھے جو ڈابا وغیرہ لگاتے ہیں انڈا ٹکی برگر والے ان کے پاس یہ شوپر ہوتے ہیں تو میں نے یہ شوپر ان سے مگوالی تھے میں نے کہا چلے نا آپ کو پرفیکٹ لی میں ایسے ہی ڈان کر کے دوں گی اور اب میں بارے بارے یہ برگر جو میں نے ریڈی کی ہیں وہ میں پکڑوں گے اور شوپر میں رکھ دوں گی اور شوپر میں یہ کاغذ کے جو شوپر ہے اس میں رکھنے کے بعد پھر میں ایٹ ٹائٹ کنٹینر لوں گی اس میں سارے اس کو سیٹ کر دوں گی اور پھر میں اس کو دے دوں گی آرام سے پھر جب یہ پارٹی کسی کہہ رہی جب پارٹی ان کی ہوگی تو پھر آرام سے نکال لیں گے اور لے لیں گے اور ساتھ میں نے اس کو میں نے دے دی تھی کالڈرنگ اور ایدھا جی یہ برگر میں نے پانچ ریڈی کر لی باقی بھی مجھے ابھی ریڈی کرنے ہیں اور برگر وغیرہ ریڈی کرنے کے بعد میں نے رکھ دیں ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں اور ساتھ اس کو میں نے بنا دیا تھا مہنگو شیک اور شیک کی میں نے ریسپی آپ سے شیر نہیں کی کیونکہ شیک تو سب کو ہی بنانا آتا ہے اور ویسے بھی میں ایک دو دفعہ اس کی ریسپی شیر بھی کر چکی اور کریمی شیک انشاءاللہ میں آپ سے جلدی شیر کروں گی وہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بھی بہت ہوتا ہے اور ایدھا جی اب یہ ہو رہا تھا فریش ہونے کے بعد ہو رہا تھا ریڈی اور آج کل بچوں کو چھوٹیاں ہو چکی ہیں بٹی اشل کو بھی چھوٹیاں نہیں ہوئی یہ نائن کلاس میں ہے تو پھر اس کے سمر کیمپ لگے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہی بچوں نے کہا کہ چلے تھوڑا سا نا ہلا گھلا ہم کلاس میں ہی کریں گے اور اب ریڈی ہوگا اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چلا جائے گا سکول اور اس کا ذرا آپ جگار دیکھیں ڈریسنگ پہ جا کر سیٹ اپ نہیں کر رہا ونڈو میں ہی سیٹ اپ کر رہا کہ میں بس باہر کا باہر ہی تیاروں کے چلا جاؤں اور ایدھا جی اس کو چاہیے تھی اپنی پاکٹ منی کیونکہ بچوں کو گھر سے جو مرضی بنا کر لنچ میں دے دو نا بٹی ہے کہ جو ڈیلی کی پاکٹ منی ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پیرنٹ سے انہوں نے ادھار لینا ہے اور جو ان کا حق ہے ان کو چاہیے چاہیے ہوتا ہے پاکٹ منی ایسے وہ لیتے ہیں اور میں اس کو ویسے منع کر رہی تھی کہ آپ کی پاکٹ منی آج بنتی نہیں کیونکہ میں نے آپ کو اتنا زیادہ لنچ ریڈی کر کے دیا بٹی وہ نہیں مانا تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی نہیں میں نے پھر اس کو دے ہی دی اور اب بخیر سے یہ جا رہا ہے سکول اور اس کو سکول چھوڑے جائیں گے اس کے بابا جی اور اس کو سکول بھیجنے کے بعد آج مجھے لگانی تھی مارننگ کے ہی مشین کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ گرمی ہو چکی ہے اور پھر ٹیرس میں میری لانڈی ہے تو کافی زیادہ دھوپ آ جاتی ہے اس وجہ سے میں صبح صبح بھی بھی مشین لگا لیتی ہوں اور ادھر جی میں آئی تھی چھت پہ وائٹ بنیانے وغیرہ ڈالنے کیونکہ جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں بڑے زبردست سے اچھے سو ہشک ہو جاتے اور اس کو میں نے لگا لیا تھا نیل وغیرہ تو میں نے کہا چلیں اس کو پہلے میں ڈال آتی ہوں اور ادھر یہ میرے پاس ڈسٹنگ والا کپڑا تھا جس تار پہ مجھے ڈال لے تھے کپڑے میں نے کہا اس کو پہلے اچھے طریقے سے ساف کر لوں کیونکہ آج کل آنڈیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں اور آنڈیاں وغیرہ نہ بھی ہوں تو ڈسٹ و شکتوں پہ آپ کو پتہ کافی زیادہ ہوتی ہیں تو وائٹ کپڑے ڈالنے سے پہلے نہیں ہیں ویسے بھی کپڑے دھوکے اور ڈالنے سے پہلے نہیں میں تار کو اچھی طریقے سے ساف کر لیتی ہوں اور اب یہ ایک خاصے میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک خاصے مجھے ویسٹ کو ڈالنا تھا تو بس کافی مشکل سے ہی میں نے یہ شوٹ لیا ہے اور اب ادھر جی یہ دیکھیں اوپر آ چکا تھا زامن تو میں نے اس سے بولا تھا کہ چلو آپ نے تھوڑا سی ویڈیو بنانے میں میری ہیلپ کر دو تو اب میں جلد جلد سے یہ ساری ویسٹ ڈال دوں گی دھوپ میں اور ابھی دھوپ نکلی تھی تو میں نے کہا چلے نا وائٹ کپڑے تو دھوپ میں جو خوشک ہوتے خوشک کہہ رہی ہوں وائٹ اچھے طریقے سے خوشک ہو کر جو ان کی شائنر دھوپ میں نکلتی ہے وہ ہم ڈرائر کر کے کمروں میں ڈالیں تو ایسا وہ بلکل بھی صحیح پر فیکٹ ان کا ریزرٹ نہیں ہے تو ادھر ساری میں نے بنیانے دھوپ ڈال دی ہیں اور اب جیسے کپڑے دھلتریں گے میں چھت پر ڈال دی روں گے اور ادھر آ چکے ہیں میرے ہسمنٹ اوپر چھت پر اور ادھر ابھی تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم اور آپ دھوپ چیک کریں کہ کتنی زیادہ دھوپ نکل چکی ہیں اور یہ جو جانوروں کی کھرلی کیا اس کو کہتے ہیں وہ کر رہے تھے صاف کیونکہ اب صبح صبح ان کو ڈالنا تھا دانا وغیرہ تو پہلے جو رات کا پڑھاوا تھا کہہ رہے تھے کہ اس کو صاف کر لوں کیونکہ یہ اگر اس کے اندر ہی رہے گا تو بکریاں کھانا نہیں کھائیں گے اور اب یہ دیکھیں ان کو رات کو ایسے جنگلے میں بند کر کے پھر لوگ وغیرہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ چھت پہ ہی ہوتی ہیں اور لوگ لگانا پھر مجبوری ہوتی ہے کہ رات کو یہ باہر نکل کر کہیں گھر نہ جائیں اور یہ اب وہ کر رہے ہیں ان کا کھانا تیار یعنی کہ دانا وغیرہ تیار کر رہی ہے خوشکی روٹیاں ہی اور دال وغیرہ جو رات کو بھگو کر رکھتے ہیں اور یہ باقی کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ سارا وہ مکس کریں گے ان کے لیے تاکہ وہ سبو سبو رام سے کھا لیں اور پیٹ بھر لیں اور ادھر جی یہ دیکھیں اب کھولیں گے تالا تو ادھر میں کھڑی تھی چھت پہ کپڑے ڈالنے آئی تھی تو بٹھئے جب لگ گئے تھے بکریوں کا کرنے تو میں نے کہا چلے ان کی بھی ویڈیو بنا لی جائیں اور آپ سے شیئر کر لی جائیں کہ کیسے ان کو کھانا وغیرہ سبو کو ریڈی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بکری کا جو چھوٹا بچہ تھا ماشاءاللہ سے وہ بھی کتنا بڑا ہو گیا اور اس کے کھانے کا آپ طریقہ چیک کریں کہ یہ کیسے کھا رہا ہے اور یہ اتنی شرارتیں کرتی ہے کہ کرتا ہے چھوٹے بچوں کی طرح اور اب وہ یہ دیکھیں بھوک ہر جاندار چیز کو بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے اور کیسے ساری رات کے یہ بھوکی تھی اور کیسے ابھی دانہ ڈالا ہے تو کھانے لگ دی ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میرے ہسمنٹ نے نیچے لگا دی ہیں انٹے اور اب اس کے پاؤں رکھیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ نا ایزی ہو کے کھا لے اور یہ انٹے رکھتے اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے کھانا ہے اور ادھا جی اب میں آ چکی ہوں ادھا کچھر میں اور ساتھ ہی میں نے واشنگ مشین میں بھی ٹائمر لگا ہے میں نے کہا چلے نا تب تک ناشتے کی کر لیتے ہیں تیاری اور آج ناشتے میں مجھے بنانے ہیں فرانٹ ٹوست یعنی کہ میٹھی بریڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں فرانٹ ٹوست بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہر چھوٹے بڑے کو بہت پسندہ اور ویسے بھی گرمی کافی تھی تو میں نے کہ چلے فرانٹے وغیرہ کیا بنانے ہیں آج فرانٹ ٹوست بنا لیے جائیں اور اس کے لیے انڈوں کو آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے سے دو کر رکھا ہوا تھا اور دودھ لیا میں نے اس میں چینے ڈال دیا اور اب دو عدد انڈے ڈال دیا اور اب اس کو مجھے کرنا ہے اچھے طریقے سے بیٹ تاکہ چینینے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور صبح کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بیزی ہوتا ہے ہر گھر میں ہی بیزی ہوتا ہے یہ اپنے پہلے ویلوگ میں میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کیونکہ صبح ہسپنٹ کو بھی جانا ہوتا ہے بچوں کو بھی جانا ہوتا ہے سب کو کپڑے بھی چاہیے سب کو ناشتہ بھی چاہیے اور پھر ایک ٹائم میں ساری چیزوں کا منیج کرنا ہوتا ہے تو صبح کا ٹائم بہت باگم دوڑکت ہے اور اکثر جو کپڑے پریس کرنے والے یہ ایسے کام ہوتے ہیں وہ میں رات کو ہی کر لیتی پھر یہ ہوتا ہے کہ مورننگ میں ٹائم بچ جاتا ہے بچے کہ جیسے ہی صبح نماز فجر کے بعد پھر میں کام ہی سٹارٹ کر دی تو یہ ہوتا ہے کہ پھر سب کے جانے تک سارے کام سمیٹے جائیں اور ججی فرنٹ ٹوست بن گئے ہیں اور یہ بنا لیے میں نے اپنے ہزبنٹ کے لیے اور اپنے لیے اور زامن جو ہے وہ فرنٹ ٹوست کھانا پسند نہیں کرتا اس کے لیے اب مجھے دوسرا ناشتہ بنانا پڑے کم بٹیے کہ وہ بھی بریڈ ڈنڈے والے ہی ناشتہ کریں گا مگر یہ کہ اس کے لیے پھر مجھے اسپیشلی وہ نمک میٹسے والے ڈنڈے بنانے پڑیں گے اور ٹوست بنانے پڑیں گے اور ادھر میں نے اس کے لیے بھی ناشتہ ریڈی کر لیا تھا اور ناشتہ ریڈی کرنے کے بعد اب مجھے یہ بنانی ہے چائے اور اب آپ لوگ کمنٹ کریں گے کہ اتنی گرمی میں بھی چائے بٹی ہے کہ جو چائے پینے والے ہیں گرمی ہو سردی ہو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس چائے چاہیے اور ہر حالت میں ہر حال میں یا حالت میں چاہیے اور ادھر اب جل جل سے چائے ڈال دوں گی تاکہ فرانٹ ٹوست جو میں نے بنا کر رکھے ہیں وہ ٹھنڈے نہ ہو جائیں اور ناشتہ کے فوری بات جو میرا ضروری کام ہوتا ہے ڈیلی کا حویلیہ اور جانور بیچارے کیسے دیواروں کے ساتھ لگے ہیں دھوپ کی وجہ سے اور اب ادھر پانی وغیرہ ڈالنے کے بعد میں آ چکی ہوں پھر اندر لانچ میں اور ایز یو یل اب کیا ہوگا اب وہ ہو جائے گی سوائی سٹارٹ ہسپنڈ بھی جا چکے ہیں بچے بھی دونوں جا چکے ہیں اور ادھر بوکس جیسے جیسے بچے پڑتے ہیں ویسے ویسے ہی بکس کو پھینکتے جاتے ہیں ان کو بالکل یہ حساس نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم نے جہاں سے پکڑی وہیں ہم نے رکھ رہی ہے بس یہ ساری ذمہ داری مدر کی ہے بس انہوں نے بس ان کا یہی احسان ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر کہ ہم پڑھ رہیں اب یہ ساری بکس یہ دیکھیں سب سے نیچے والی بھی بک چاہیے ہوگی تو سب سے نیچے والی نکالیں کہ اوپر والی گرتی رہیں کبرڈ میں اور سائٹ کر کے رکھوں گی تاکہ جب نیکسٹ بھی ان کو ضرورت ہوگی تو آرام سے ان کو پتا ہوگا کہ ادھر بکس پڑی ہیں اور میں ہم نے لینی ہے اور پڑھ لینی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چلے رینج کر کے بکس رکھنے سے ان کا بھی ٹائم بات جاتا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو یا کوئی پیپر وغیرہ ہو پھر بکس وغیرہ ڈھونڈنے نہیں پڑتی تو اس وجہ سے ان کی ناو ایک بقاعدہ میں نے کبرڈی رکھی ہیا ہے بکس کے لئے اور اب بھی ادھر میں ساری ان کی بکس سیٹ کر دوں گی اور پھر باقی میں جو گھر کے کامیں وہ بھی کر لوں گی اور مجھے پوری میں دے کہ میری مورننگ کی روٹین آپ کو ضرور پساند آئی ہوگی اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ اور نیکسٹ ویلوگ کے لئے اللہ حافظ